یہ بچے دینے ہیں انہوں نے تو اس کے لئے انہیں کے تیاری کر رہی ہیں اپنے ایک گٹو یہاں ہم نے پہلے ڈالا تھا اس کو بھی کتر کتر کے انہوں نے سارے کے اندر لے گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو بچا ہوا ہے اس کو بھی انہیں سے باہر سے یہ کاٹ رہی ہیں یہ پیچھے سارا دریہ ہے پہلے دریہ میں پانی بہت کم تھا لیکن پانی کچھ اس میں پہلے کے نسبت پانی زیادہ ہو چکا ہے یہ میں واپسی جا رہا ہوں تو یہ مظفرگڑ سے ملتان والا روڈ ہے جی یہ ہمارے پاس سے تقریباً کوئی پچھ پن سے ساٹھ کلومیٹر ہے ہمارا سیٹی سے یہ ملتان کا روڈ ہے جو ملتان کے علاقے کا ماشاءاللہ آم ہے جو یہ پورے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے یہ چاروں طرف تقریباً آم کے درخت باغات ہی باغات ہے یہ یہ ملتان کے اندر تقریباً ٹوٹل سب سے زیادہ کاشت ہونے والے پھل ہے وہ صرف آم ہے ہلکا ہلکا سا معمولی سے اس کے اوپر بورا آیا ہوئے یہ تقریباً کوئی تین مہینے تک اس پر مکمل بورا اور آم بیاں وغیرہ یعنی کہ آنا شروع ہو جائیں گے آم وغیرہ اب یہ تو اس کو تقریباً کوئی تین سے ساوہ تین مہینے دے رہے دوستہ آج صبح ان کے لئے ہم گھر سے ابلے چاول لے کے آئے ہیں چاول یہ شوک سے کھا رہے ہیں پیالا فول تھا انہوں نے شوک سے کھایا ہے صرف صرف وہ والے ہیں جو دوسرے بڑھ انہوں نے کھایا صرف یہ جو سے پارمی مرگی ٹیپ ہیں یہ فینسی مرگی انہوں نے کھایا ہے اور ہاں ایک ہمارا آج چوزہ تھوڑا سالکا سا بیمار ہوا ہوئے دوائی وغیرہ اس کو دی ہے دوائی وغیرہ اس کو دی ہے دیکھو لپاک شاہ دے اس کو صحیح ہو جائے گا شام تک امید تو ہے دیکھو ورنہ اس کا بھی نللہ ہو جائے گا ہاں تو دوستو آج ہمارے بڑھ ہوئے آج گرمی کی وجہ سے نا دوپ وغیرہ موسم صحیح تھا دوپ وغیرہ صحیح نہیں کلی ہے تو یہ تقریباً سارے آج دوپ میں ٹھہرے ہوئے تھے ابھی پانی وغیرہ پینے کے لئے پانی ہم نے بھر ہے ورنہ سارے دن آج یہاں پہ ٹھہرے رہے ہیں چھاؤں کے اندر گاس وغیرہ ان کو ڈال دی ہے ابھی یہ فول ہے میرے حال میں اس لئے کوئی کھانے کے لئے قریب قریب نہیں آرہا یہ مادہ دیکھو ماشاءاللہ کیسے لیٹی ہوئے جیسے اس کو کوئی پتہ نہیں کیا کیا ترسلی سے لیٹی ہوئے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو نہ رہا پتہ نہیں مادہ پتہ نہیں ہے نزدیک جاؤں گا تو بھاگ جائے گا یہ دوستہ ہمارے پاس ماشاءاللہ وغیرہ کافی اکٹھے ہوئے ہوں ہیں بڑی ڈکس کی ڈینسور کے یہ انشاءاللہ کچھ دن تک یعنی کہ مزید 10-15 ہو جائیں گے تو اس کو کھڑک ہو جائے گی پھر اس کھڑے پہ بٹھائیں گے پھر ہمارے پاس بھی چھوٹے چھوٹے یعنی کہ بہت سارے یعنی کہ ہو جائیں گے ڈکس وغیرہ یہ جو سلکی ہنس ہیں فلال چھوٹی ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ ان سے زیادہ بہت زیادہ چوست ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے فارمی مرگی ٹیپ ہوتی ہے یا کوئی گولڈن وغیرہ گولڈن بھی ہے ان کے آگے سست ہے لیکن یہ ماشاءاللہ ان سے بہت زیادہ چوست ہے پیجنہ ہوسام مارا تیار ہو چکا مکمل سارا لیکن ہمارے پاس اب اتنے زیادہ کبوتر وغیرہ نہیں ہوئے جو اس کے اندر ہم ان کو بند کریں ہوتے ہیں تقریب ان کو چار ایک کبوتر ہیں ہمارے پاس چار دو اس کے لکے وغیرہ ہیں اور دو یعنی کہ ویسے فرلو وغیرہ جو ہمیں ایک کسی سبسکراب بننے گفٹ وغیرہ دیا تھا اب ہم ان میں ایک قید کرنا شروع نہیں کیا ان کو جب میں مکمل کوئی مکمل اس کے سیٹنگ وغیرہ ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر یعنی کہ یہ مزید زیادہ کبوتر ہو جائیں گے ان کے وہ اپنے بوکس وغیرہ بنا کے پھر ان کو مکمل ایک ان کا سسٹم تیار ہو جائے گا فیلال یہ سارا دن ایسے ہی پھر سین کے اندر پھرتے رہتے ہیں جو وائٹ والی اندر چلی گئی اب یہ بھی بیٹھی تھے اس کو کلک کریں گے یہ بھی بھاگ جائے گے وہ دیکھیں یہ بھی بھاگ گئی ہے اندر کوئی پتن یہ کتنی اندر ہے نہ نظر بھی نہیں آتا اور یہ دیوار جو برابر میں ٹھائل ہوئی ہے اس دیوار کے اہرے سے انہوں نے یہاں سے نکال لیا ہو گیا دیکھ رہے ہیں اس کے اہرے سے اندر نکال لیا ہوئی اور اندر کتنی اندر ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں دس پندر او بیس دن تک مہینے تک اگر ان کے کوئی اندر بچے وغیرہ نکل آئے باہر آگئے تو پھر اس کو ادھر رکھیں دیکھ رہے ہیں گٹو کو ایسے کاٹ رہی ہے جیسے ان کو اس کی ضرورت ہو کیونکہ اندر جو بچے وغیرہ ہیں یہ بچے دینے ہیں انہوں نے تو اس کے لئے انہیں کے تیاری کر رہی ہیں اپنے ایک گٹو یہاں بھی ہم نے پہلے ڈالا تھا اس کو بھی کتر کتر کے انہوں نے سارے کو اندر لے گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو بچا ہوئے اس کو بھی انہیں سے باہر سے یہ کاٹ رہی ہیں یہ میرے حال میں مادہ ہے نر اس کے ساتھ کا یہاں سے لے کے چلا گیا اندر اب یہ مادہ انہیں کے اس کو پھاڑ رہی ہے زور لگا رہی ہے میں نے ان کو کٹ کے یہاں رکھ کے گیا تھا ایک دو دن پہلے یہاں کٹ کے گٹو پورا رکھ کے گیا تھا وہ تیسار اندر لے کے چلی گئی ہیں اب یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ تازہ گٹو پاڑ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ دوسرا خرگوش جنگلی والا یہ بھی انہیں کہ اسی کے ساتھ ہیلپ کرا رہا ہے پتہ نہیں ہے اس کی ہیلپ کرا رہا ہے یا اپنے لئے انہیں کہ کٹھی کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے دیکھیں یہاں سے اٹھا گئے وہ اندر جا رہا ہے اب اس کے پاس جائیں گے وہ بھاگ جائے گا اندر یہ نہیں جا رہا ہے یہ نر ہے اگر یہ مادہ ہوتی تو اس کے پاس جاتے ہیں یہ بھاگ کے اندر چلا جاتا ہے نر نزدیک جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے گھر میں بہت کم جاتا ہے یہ دوستہ ان کے لئے ہم صبح دانوں وغیرہ ڈال کے گئے تھے اچھا حاصل انہوں نے کھا لیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہ لیول فرش کا لیول اور یہ والا مٹی بہت زیادہ ہیں انہوں نے باہر نکالی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں جو انہوں نے گھر وغیرہ بنای ہوئی ہے کس جگہ تک ہے یہ دیکھیں زمین کا جو لیول ہے نا وہ یہ ہے جہاں پہ بھونسہ وغیرہ پڑھو ہے لیکن انہوں نے اتنا زیادہ ہے یعنی اندر بنا لی ہے سسٹم تو محسوس ہوتے ہیں اندر پتہ نہیں انہوں نے دو کونسلیں اندر بنایا ہوئے ہیں یا ایک بنایا ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں لیکن جو بھی ہیں انہوں نے بہت زیادہ اندر تک گھرے تک بنایا ہوئے ہیں یہی نہ کوئی دیوار وغیرہ گر جائے لیکن ہم اس کو اب بند بھی نہیں کر سکتے بند اس لیے نہیں کر سکتے کوئی پتہ نہیں اندر بچے وغیرہ دیئے ہوئے ہیں کافی دن سے یہ جو وائٹ والے ہیں اندر جاتے ہیں کافی کافی دیر اندر رہتے ہیں اس کے اندر تو اس کی یہاں سے باعث سے کچھرہ مچھرے کٹھے کرتے ہیں جیسے وہ گٹو اگرہ پڑا ہوئے ہیں تو اس کے اوپر سے یہ کچھرہ مچھرہ اتار رہی ہے تو یہ بھی جا کے اندر رکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں اندر کتنے بچے انہوں نے دیا ہوئے ہیں فیلال تو ہم ان کو بند نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے لیکن یہاں جو نظام دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ مٹی بہت زیادہ انہوں نے یہ نکال لیا ہوئی ہے یہ دیکھیں جی کتنے مٹی نکال دیا کم سے کم کم سے کم کوئی بیس تسلے سے بھی زیادہ انہیں کی مٹی نکال آئے گی بیس پچیس تسلے انہیں کی مٹی نے انہیں نکال دیا